محبت دل پہ دستک کس نمبر 21 حصہ نمبر 2 شرم کرو پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک کام کی بات نہیں کی تم نے مسلسل لڑ رہی ہو اس نے شرم دلائی تو وہ پھر سے لڑنے پر امادہ ہو گئی شرم تو حق کو آنی چاہیے کبھی لیلی کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی ڈیرزی کی کبھی روز قیامت لگتی ہے تو کبھی جی نہیں تو میں کیا کروں یار یہاں ہر طرف رنگینی ہی رنگینی ہے وہ کرایا تھا تو ضرورت کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والیوں کو دیکھنے کی وہ جل جلائی تھی میں تھوڑی دیکھتا ہوں یار وہ خود کھینچی چلی آتی ہیں سمجھا کرو نا ایشائی حسن کی بڑی مانگ ہوتی ہے یہاں وہ شرارت سے کہہ رہا تھا انیس خبردار وہ تنبیہ انداس میں بولی تو وہ ہنسا تھا وہاں بیٹھ کر تم تو بس خبردار ہی کر سکتی ہو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں انیس اسلام علیکم سامین اور ناظرین انفو وید انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مزید ناول سننے کے لیے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں نگین نے اسے دمکایا تھا مکر وہ اثر لیے بگر بے پروائی سے بولا زیادہ سے زیادہ میں کہ چلی جاؤ گی اور کیا ہاں چلی جاؤں گی اور پھر کبھی بھی لوڑ کے نہیں آؤں گی وہ ناراضگی سے بولی تھی میرے آنے کے بعد بھی نہیں آؤں گی تو پوچھ رہا تھا نہیں کبھی بھی نہیں آؤں گی بلکہ منائیں گے تو بھی نہیں آؤں گی مانوں گی نہیں وہ پوری طرح سے ناراض ہو گئی تھی یعنی سنسا تھا یہاں بہت بے واقعی ہے یار ایک طرف نظر اٹھا کے دیکھ لو تو وہ یس کہتی پیچھے چلی آتی ہے تو نگین کے دل کو کچھ ہوا تھا تو یہ کہ انکار سا مزہ اقرار میں کہاں بڑھتا ہے شوک گالب ان کی نہیں نہیں سے تو یہ نگی میری جان کے جو مزہ تمہارے شرمانے کترانے اور لجانے میں ہے وہ ان کی بے باقیوں میں کہاں اور یہ دل تو اول روح سے تمہارا دیوانہ ہے جانو وہاں کی تپشکہ یہاں کے پرفیلے مشینی ہڈیو سے کیا مقابلہ میری کے پوچھتی ہو جانے من میں تو جب سے یہاں آیا ہوں جی بر کے سو بھی نہیں پایا آدھی رات تک تو تمہیں یاد کر کر کے جاگتا ہوں تو باقی رات تم خوابوں میں آ کر ترباتی ہو مجموری نہیں ہوتی جانو تو میں کبھی بھی یہاں نہ ٹھہہڑتا پتہ نہیں تم کیسے وہاں رہ رہیو میرے بغیر ایک لفظ اس کی دیوانگی کا مظہر تھا اس کے پیار کا گواہ تھا اس کی محبت کا امین تھا اس کی چاہت کا دیودار تھا وہ کیوں نہ مگرور ہوتی مگر اس کا دل جلانے کو بولی خیر ہم تو بڑے سکون میں ہوتے ہیں اتمنان سے جاگتے ہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی الٹی سیدھی فرمائشہ کرنے والا یعنی کہ اوور آل مزے میں گزر رہی ہے آئی ہیٹ یو نگی وہ تپا تھا نگین بے ساکتا ہنسی تم کبھی بھی میرا دل خوش نہیں کر سکتی وہ مایوس ہونے رگا تو وہ مزید بولی تو یوں کہے نا کہ دل خوش کرنا ہے مجھے خبر ہوتی تو وہ زنانہ رسالوں کی رومانٹک کہانیوں سے ڈائیلوگ سیرا لیتی کم از کم آپ یوں خفا تو نہیں ہوتے تم فیل ہو گئی ہر امتحان میں فیل ہو قریب تھا تب بھی نالائک سٹوڈنٹ تھی اب ساتھ سم اندر پار ہوں تو تب بھی نالائکی کا جنٹے گاڑ رہی ہو وہ کھل کے ہنسی تھی انس کی فیاسی سماعتے سے راب ہونے لگی میں نالائکی ٹھیک ہوں وہ مطمین تھی ہو تو تم بھی کزن مگر تمہیں تھوڑی سی دکھ اور جدائی کی آنچ دینی پڑے گی پھر صحیح معنیوں میں چمکو گی تم وہ کہہ رہا تھا اور نگین ہنسنس کا اس کا مزاق اڑا رہی تھی ہاں جدائی اور آپ پندرہ دن تر نکالے نہیں چاہ رہے میرے بغیر اماد سن رہا ہے ساری گفتگو کیا عزت رکھ رہی ہے تم میری تو کون کہہ رہا ہے کہ جرمنی میں اپنے پوسٹرز لگوائیں یہ سارا محبہ سا تو یہاں بھی روزانہ کرے گا پرائیم ٹائم میں وہ مزاق اڑا رہی تھی انس ناراض ہونے لگا اب تو میں پاکستان آؤں گا ہی نہیں کرتی رہنا وہاں وظیفے یہیں کسی گوری کی گوری گوری باہوں کو اپنا مسکن بنا لوں گا بلکہ اس گوری باہوں والی کو یہیں لے آنا سچی انس ذرا مجھے بھی ریلیف مل جائے گا اپنی بات کے آخر میں خود ہی کھل کھلا دی دو انس طبقہ رہ گیا طلب ایک کڑی حقیقت ہے جس سے نگاہ چورانا ممکن ہی نہیں اب یہ وقتی طلب تھی یا حقیقی اس کا اندازہ سوا کو نہیں ہوا تھا مگر ان لمحات میں اس قدر خوبصورتی اس قدر دلکشی تھی کہ وہ ان کے فریب میں علشتی چلی جا رہی تھی دل کہہ رہا تھا اگر یہ دھوکہ بھی ہے تو وہ دھوکہ کھانے کو تیار ہے اگر یہ خواب ہے تو وہ اس کی تعبیر سے بینیاز اس کے فضو کا شکار ہونے کو تیار ہے وہ بارزہ تھی اور محبتوں کے توفان رکا نہیں کرتے سیلاب کی مانت بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں ایسی ہی کیفیت کا شکار آج نوفل احمد بھی تھا تمام نفرت اور خود ساکتا واہموں کو دل و ذہن میں جٹکے وہ اس پل صرف اور صرف سبا کا تھا سبا نوفل احمد کا آئی لوف یو سبا وہ نہ جانے کتنی باری سے یقین دلا چکا تھا بلکہ اپنے عمل سے اپنے کہے کو ثابت کر چکا تھا لیکن شاید خود بے یقینی کی زد میں تھا اس لئے سبا کو ایک جٹکہ سا لگا اول رات سے لے کر آج تک وہ بدکمانیوں میں لپٹا تنسو استازیہ سے بات کرتا اس پر نفرتوں کے گڑے انڈیلتا رہا تھا تو یہ ایک رات میں کیا جادو ہو گیا تھا کہ نوفل احمد اس کی جانب ولٹ آیا تھا محبت؟ تو یہ محبت ہے؟ کیا یہی محبت ہے؟ اس کے دل میں سوال گونجا تب اس کے ذہن نے پوری شتر سے اس کی نفی کر دی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر محبت یہ نہیں تو کیا محض مجھے کھیلو نہ سمجھ کر وہ سر سے پاؤں تک جنجلا اٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے اپنا آپ معتبر ہوتا محسوس ہو رہا تھا نوفل احمد کا لمس اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت لگ رہا تھا اور اب اسے لگا جیسے اس کے وجود پر کنخجورے رینگ رہے ہوں جب تک ان سوالوں کا جواب نہ مل جاتا وہ اس قرب کو قبول نہیں کر سکتی تھی زبی اس کو سختی سے چٹکے ہوئے تمام تروحشت اس کے لبو لہجے میں اتر آئی تھی سبا محبتوں کو خمار ابھی بھی اس کے انداز و الفاظ سے جلک رہا تھا مگر ادھر سبا کی انہ اس کی عزت داؤ پر لگی تھی اس کا لبو لہجہ رندنے لگا آنسوں کی نمکین حلق میں اتر آئی کوئی اور وقت ہوتا اول روح سے نوفل احمدی سے اپنی ہم سفری میں لے کر چلا ہوتا تو اس بات کا رنگ نوکہ ہی تھا بدکمانی کی بارش نہ برستی بلکہ محبتوں کی نرم و ملائم دوب ہوتی کیا ہوا سبا وہ اب بھی متفکر نہیں ہوا تھا مگر شاید اب سبا سوچ کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی تب ہی تو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا آپ مجھے بیوی کی حصیت سے اپنی تمام تردیلی ذہنی امادگی سے قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اس رات کے فسو کا شکار ہو کر محض ایک عورت کو پاس پا کر بہکنے کا احساس ہے نوفل احمد تو مجھے چھوئے گا بھی نہیں اس کی زخمی انا پھنکار اٹھی تھی نوفل احمد کا دماغ جن جنہ اٹھا کان اگر تم نے مزید اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گی وہ موبائل فون کان سے لگائے کھڑکی کے شیشے سے پار برستی سردیوں کی بارش کا نظارہ کرتی سے دھمکار رہی تھی دیکھو یالے اس میں ایسی خفکی والی کوئی بات نہیں اور میں بہانے کیوں بناوں گا اگر مجھے تم سے نہیں ملنا ہوتا تو میں صاف انکار کر دیتا شموئل قدر گڑ بڑھایا تھا یالے نے گہری سانس گھنچی پھر تنزل بولی ہاں بدزوگ تو تم شروع ہی سے ہو اور بد اقلاقی اب اچھے طرح ظاہر ہو رہی ہے میں بد اقلاق ہی بھلا وہ بے ساکتا بولا تو پھر یالے کی لانتان سن کر اپنے لفظوں پر پچھتایا تھی بٹا ہو تم خانوں کے نام پر شموئل خان افریدی کہتے ہو تم خود کو مجھے تو تمہارے بابا جان سے ملنا چاہیے اور تمہاری چارج شیٹ ان کے حوالے کرنی چاہیے انہیں صحیح ٹریکس آتے ہیں تمہیں سیدھا کرنے کے کیوں میری جان کھا رہی ہو یالے سنے تو یار موسم خراب ہو رہا ہے باہر اور بس سے بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں وہ واقعی نین کے جنگوں کی ضد میں تھا سیزن کی وجہ سے ان دنوں ایکسپورٹ کا لوڑ بہت زیادہ تھا اور کچھ وہ خود بھی کام نے بہت انوال بھی رہتا تھا وہ ملازمہ بہت زیادہ انہزار کرنے والا بندہ نہیں تھا تب ہی کامیاب بھی تھا تم سونے لگے ہو یالے کو جیسے چٹکا سا لگا تھا اتنے خوبصورت موسم میں تمہیں نیند آ رہی ہے وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی شموئل کرا کر رہ گیا تو رات اور کس لیے ہوتی ہے جوابن وہ مسکرہ دی ایسی خوبصورت راتیں تو کافی پینے شیشے کے بار برستی بندوں کا نظارہ کرنے اور میٹی میٹی باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کے خمور لہجے نے شموئل کے صاحب کو الیٹ کیا تھا میرے خیال میں تمہیں بھی ایک پرسکون نیند کی ضرورت ہے میں اتنی بدزوق نہیں ہوں یالے نے مو بنایا تھا پھر بولی تم یہ بتاؤ کہ بے جی سے کب ملوا رہے ہو یہ میں نے تم سے کب کہا تھا شموئل کو جیسے کرنٹ چھو گیا تھا جوابن وہ ہنسی تھی تم نے نہیں کہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں شادی سے پہلے اپنی ہونے والی سرسرال نہیں جاؤں گی بلکہ میں تو تمہارے بابا جان کے دربار میں حاصل دینے کو بھی تیار ہوں خواب دیکھنا چھوڑ دو یالے بی بی وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا ایسے ہی اعتراض ہوا تھا بات سیریس تھی ایسے ہی اسے اعتراض ہوا تھا بات سیریس تھی ورنہ وہ بی بی کا نوٹس ضرور لیتی اب تو میں آتی ہو چکی ہوں ان خوابوں کے تمہارے سنگ چلنا اور دور نکل چانا تمہاری حویلی کی اراہتاریوں میں گومنا اور تمہارے ساتھ ڈیرو باتیں کرنا وہ جیسے واقعی اس خواب کی گریفت میں آگئی تھی ہر خواب کی تابعیر اپنی من مرضی کی نہیں ہوتی یالے افریضی آپ اپنی مرضی سے شہر خواب دیکھنے پڑ تو قادر ہو سکتے ہیں مگر ان کی تابعیر نہیں بدل سکتے وہ سنجیدہ تھا ارے چھوڑو یار ہم کیوں فکر کریں ہمت اور حوصلہ ہو تو قسمت کی ہر چال اپنے حق میں کی جا سکتی ہے وہ اس کے لبوں لہجے کی نکل کرتے ہوئے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شموئل مسکرا دیا اب لگی ہونا پٹھانی پتہ ہے شموئل میں نے سوچا ہے کہ اب میں پشوازہ دلوانہ شروع کر دوں سر پر ٹوبٹہ لیا کروں ٹراؤزر کی جگہ شلوار پہنا کروں تمہاری حویلی کا روپ اپنا لو تاکہ کوئی مجھے ریجکٹ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے وہ کہہ رہی تھی اور یہ وہ موضوع تھا جو شموئل خان کے اصلاح کو تناؤ کا شکار کر دیتا تھا وہ کسی بھی صورت اس کے پلو سے آس کے جبنوں نہیں باننا چاہتا تھا جن کی روشنی میں وہ اس کے پیچھے چلتی آتی مگر جو خود ہی خارزار میں اولتنے کو تیار ہو اس کا کیا مر جاؤ گی یالے افریدی یہ رہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو وہ بیک تیار ہوا یہ لبو لہجہ عام تو نہیں تھا اتنی تپیش تو شموئل خان افریدی کے لبو لہجہ میں کبھی نہیں اتری تھی تم ساتھ ہو تو میں ہر حد سے گزرنے کو تیار ہوں مگر میں یہ نہیں چاہتا شموئل نے اٹھا لنداز میں کہا تو وہ قیافہ لگانے لگی تو کیا بابا جان سے ڈرتے ہو تم میں صرف تم سے ڈرتا ہوں یالے افریدی حقیقت صح نہیں پھاؤ گی تم وہ بیک تیار بولا تھا کیسی حقیقت وہ حیران ہوئی تھی دوسری جانب کئی لمحوں کی خاموشی تھی تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتی یالے کہ میں تمہارے نصیب میں نہیں ہوں وہ ہارنے لگا تھا وہ پکارتی تھی تو کینچہ چلا جاتا تھا مرد بھی تھا اتنی خوبصورت لڑکی اس کے پیچھے ایسے پھیر رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دوجہ بکھر بکھر جاتی تھی خدا نہ کرے وہ بے ساختہ بولی پھر اسے ڈھانٹنے لگی میں ایسا کیوں سوچوں تمہارا تو دیماغ خراب ہو گیا کھان تمہیں تو میں تقدیر میں اوپر سے لکھوا کے لاؤں گی تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا ورنہ میں تمہیں دکھاتی اپنی پریشانی پر تمہارا چمکتا نام مات دو فریب خود کو بھی اور مجھے بھی کیا بات ہے شمول کیا تم سنجیدہ ہو خیریہ تو ہے وہ متفقر ہوئی تھی دیکھو یالے میں ہزار دفعہ نو فل سے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہیں سمجھائے بلکہ تم خود ہی سمجھ لو کہ میں تمہارے لائک نہیں ہوں وہ کہہ رہا تھا اور یالے اس کے الفاظوں کی گمتن گبریوں میں رہ گئی تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے مگر جو زندگی تم گزار رہی ہو وہ میری حویلی کے زدہ محول سے بہت بہترین ہے اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں پچھتابوں کے حوالے مت کرو شریک سفر صرف تمہارا ہونا چاہیے یالے صرف تمہارا اور تم کس کے ہو یالے بے یقینی کی زد میں تھی دیکھو جھوٹ مت بولنا شمول خان میں مر چاہوں گی میں اب مسیح جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ میں تمہاری زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا شمول خان نے صاف گوئے سے کہنا شروع کیا تو یالے کے دل میں درگن تھم تھم کر چلنے لگی میری شادی ہو چکی ہے یالے وہ دو سال ہو چکے ہیں مجبورن ہی صحیح مگر میں کسی اور کا ہوں جھوٹ وہ ہکن سے پور لہچے میں بولی تم مجھ سے پیچھا چھوڑانے کے لئے جھوٹ بول رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں تم نوفل سے حقیقت معلوم کر سکتی ہو نہیں میں کسی سے نہیں پوچھوں گی مگر تم مجھ سے یہ جھوٹ مت بولو وہ تو اس لحچے میں بولی شمول کو خائف سے لگی مگر وہ واقعتاً اسے کسی دوگر کے امیز امید کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا نرمی سے بولا یہ سچ ہے یالے میں شادی کر چکا ہوں اور میری بیوی میری فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہے میں مر چاہوں گی شمول اس کی شرپتی آنکھیں بھر آئیں کوئی کسی کے لیے نہیں مرا کرتا یالے یہ صرف کتابی باتیں ہیں تم بھی ایک نئی زندگی گزارو وہ صفاقی پر اتر آیا تھا کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا شمول مگر میں تمہارے لیے مر جاؤں گی میرے ساتھ ایسا مت کرو یالے نے جیسے اس کی منت کی تھی مت دو تکلیف خود کو بھی اور مجھے بھی یالے جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی اگر بات کا یقین نہ آئے تو اب تم نوفل سے بھی پوچھ لو شمول نے اس کے اپنے مابین تعلقات ایک آخری موڑ دے کر آہستگی سے خدافز کہا اور موبائل آف کر ڈالا بکواس کر رہا ہے وہ ابھی تک بھی یقینی کی گرفت میں تھی ہتیلی سے رگڑ کر آنسو کی جن اصاف کرتے ہوئے اس نے اگلا نمبر نوفل احمد کا ملایا تھا وہ مسلسل آف مل رہا تھا جب وہ خود کہہ رہا ہے تو وہ تھمسی گئی تھی تو اس نے شادی کر لی اس کے قدم بلند کامت آئینے کے سامنے روکے تھے میں یالے افریری یہ روپ سروپ لے کر کسی کے سامنے جاؤں اور وہ مجھے اپنا آپ دان نہ دے اور وہ بے قدرہ قدر ہی نہ جان سکا میری اتنی آسانی سے اس نے اپنا تنمن کسی اور کے حوالے کر دیا وہ سرراپا جو میری آنکھوں میں اتنے برسوں سے مقید تھا اب کسی اور کی ملکیت میں ہیں وہ آنکھیں جن کے سنہری پن ان کو میں نے اپنی پوروں سے چھونے کی تمنہ کی تھی ان میں کسی اور کے سپنے ملتے ہیں وہ جس کی چاہ مجھے نیو یورک سے یہاں کھینچ کے لائی تھی کسی اور کے شپ میں مہکتا تھا وہ ایک جنون کیسی کیفیت میں اٹھی تھی تو پھر یہ تیہ ہے کہ اب عمر بر نہیں ملنا تو پھر یہ عمر بھی کیوں اگر تم سے نہیں ملنا دیڈی اپنے بستر میں آرام سے محفیص طرح تھے وگرنا اتنی رات گئے اس کی آمد کا مقصد ضرور جانتے وہ سیدھی ان کے واشنوں میں گئی تھی تو پھر یہ عمر بھی کیوں جب جینے کا مقصد نہیں رہا شمویل کھان اس نے لیزر کھول کر بلیڈ نکالا اور ایک وحشت کے عالم نے دانت جمع کر اپنی دانی گلائی پر رکھ دیا مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستہ خقیشتہ نمبر 21 حصہ نمبر 3